ایپیسوڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے بیلی نام کی لڑکی کی آواز سے جو اس کہانی کی مین کیریکٹر بھی ہے وہ اپنی کہانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب سے اس کی ممی پاپا اپنے دوست کے ساتھ کیوزن بیٹ جایا کرتے تھے جو کافی خوبصورت جگہ ہے ہر سال بیلی سمر ہولیڈیز میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی بیچ پر آتی ہے یہاں وہ بہت مزی کرتی ہے خاص کر اپنے بھائی سٹیون اور اپنی ممی لورن کی دوست سجین کے بیٹے جیریمیا اور کانڈریٹ کے ساتھ جون اور اگست کے بیچ کا سمیں بیلی کیلئے میجیکل سمیں ہوتا ہے اب کہانی آتی ہے پریجنٹ میں اور ہم پندرہ سال کی بیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست ٹیلر کے ساتھ بات کر رہی تھی ٹیلر اسے بتاتی ہے کہ ڈریو مارٹن نام کا لڑکا مجھے تمہارے بارے میں میسیج کر رہا ہے تو بیلی کہتی ہے اس سے میرے بارے میں پرواہ نہیں ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس سال سمر ویکیشن کے لیے بیلی پھر سے نکلنے والی ہے وہ پیکنگ کر رہی تھی اس کی ممی لورن اس سے پکارتی ہے کہ بیلی جلدی کرو دس منٹ میں ہمیں نکلنا ہے ٹیلر بیلی سے پوچھتی ہے کہ اس سمر تم کیا وش کرتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے بیلی کہتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن ٹیلر سب کچھ سمجھتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کانڈرٹ کو بہت پسند کرتی ہو تم بارہ سال کی تھی تب سے لیکن بیلی کہتی ہے وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا لیکن ٹیلر اس سے کہتی ہے تم بہت بدل گئی ہو تم اچھی دیکھتی ہو شاید اس بار تمہارے اور کانڈرٹ کے بیچ کچھ ہو جائے پھر آخر کر لورین بیلی اور سٹیون کیوزن بی جانے کے لیے نکل جاتے ہیں لورین اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اس بار میں چاہتی ہوں کہ تم کام میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤ لیکن سٹیون کہتا ہے کہ سجینہ کے پاس نوکر ہے جو وہاں سارے کام ایسے بھی کر دیتے ہیں تو میں کیا کام کروں؟ سجینہ لورین کی بیس فرینڈ ہے پھر وہ تینوں ایک دکان پر رکھتے ہیں اور بیلی چپس کھانے لگتی ہے اور دکان میں کام کرنے والا لڑکا اسے نوٹس کرتا ہے اور اس سے ہیلو کہتا ہے بیلی کے لیے یہ نئی بات ہے کیونکہ لڑکے پہلے اس سے کبھی اس طرح نوٹس نہیں کرتے تھے وہ لڑکا بیلی سے پوچھتا ہے کیا تم یہاں پہلی بار آئی ہو؟ کیونکہ میں یہاں ہر سندھر لڑکی کو پہچانتا ہوں تو بیلی کہتی ہے میں ہر سال یہاں آتی ہوں وہ لڑکا اسے آج رات بانڈ پیار پارٹی کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور بیلی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائے کروں گی لیکن لورین وہاں آکے کہنے لگتی ہے کہ آج رات تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں یاد ہے کی نہیں اس کے بعد بیلی گاڑی میں آکے اپنے بال کھول لیتی ہے اور لپسٹک لگانے لگتی ہے کیوزن ویچ آکے وہ دیکھتی ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں بدلا سب کچھ ویسا کا ویسا ہے پھر آخر کار وہ چھٹیوں کے لیے سجنہ کی گھر پہنچ جاتے ہیں اور سجنہ اور اس کا بیٹا جیریمیا ان سب ہی کو بیلکم کرتے ہیں اور تب ہی وہاں کارنیٹ بھی آتا ہے اور بیلی اسے دیکھتے ہی رہتی ہے اور کارنیٹ بیلی سے کہتا ہے کہ تم چسمے کے ساتھ اچھی لگتی ہو اس کے بعد تینوں لڑکے بیلی کو اٹھا کر سومنگ پول میں فیک دیتے ہیں بلکل ویسے جیسے وہ بچپن میں کیا کرتے تھے اور بیلی کارنیٹ کو پانی میں کھیچ لیتی ہے پانی کے نیچے دونوں قریب آتے ہیں لیکن بیلی اسے دور جانے کو کہتی ہے پانی میں بھی کر بیلی اندر آتی ہے اور سجنہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو اور سندر لگ رہی ہو لورین اپنی بیٹی کو ایک ٹیبل دیتی ہے اور کہتی ہے اپنے پاپا کو فون کر دو بتا دو کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں انہیں بہت فکر ہوتی ہے تمہارے اور سٹیون کے لیے تو بیلی کہتی ہے وہ ویسے بھی آنے والے تو ہے نہیں تو کال کر کے کیا فائدہ لیکن لورین کہتی ہے وہ کچھ دن میں یہاں ضرور آئیں گے بیلی سجنہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے ہسپینٹ کہاں ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ لندن میں ہے اور وہ بھی شاید کچھ دن بعد ہی آئیں گے فلحال ابھی یہاں ہم دو عورت اور تم سب بچے ہی ہو پھر بیلی اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اپنے فیبرٹ بیئر جونئر منٹ سے ملتی ہے پھر جیرمی اب آکر کہتا ہے کہ آج رات سویمنگ کے لئے چلیں لیکن بیلی کہتی ہے آج رات اس سے کہیں اور جانا ہے جیرمی بہت ریکویسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں تمہارے آنے کا ویٹ کر رہا تھا پلیس چلو اور بیلی مان جاتی ہے اور اب لورین اکیلی نکلتی ہے اپنے کام کے لئے اور وہ سجنہ سے کہتی ہے کہ میری بیٹی سویمنگ کے لئے جا رہی ہے جس پر سجنہ کہتی ہے کہ بچوں کو مجھے کرنے دو میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور مجھے بھی ایک کنٹری کلپ جانا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ کل تمہارے لئے پارٹی میں کیٹرنگ کا انتظام ہوا کی نہیں اب دونوں کلپ پہنچتے ہیں اور وہیں بیلی اور زیریمیا ایک ساتھ سویمنگ کے لئے نکلتے ہیں اور بیلی اس سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرے پاپا بھی آنے والے ہیں جو کی بہت عجیب ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس کا ڈائی وارس ہو گیا تھا وہ بھی ڈیڑھ سال پہلے یہاں تک کہ اس کے ڈائیڈ دوسری عورت کو ڈیٹ کرنے لگے ہیں دونوں بیچ پر پہنچ جاتے ہیں اور ریس لگاتے ہوئے سمدر میں جا کر مستی کرنے لگتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے لورین ایک رائٹر ہے اور وہ ایک بک سٹور میں جاتا ہے وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ کل کی پارٹی کا سارا انتظام ہو چکا ہے پارٹی کے بارے میں سجنہ بھی بات کر رہی تھی اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لورین کی بک کا کچھ خاص ریسپونس نہیں ملا اور اس لیے ان کے پاس زیادہ بک بھی نہیں ہے لیکن سجنہ نے آدھے شہر کو انوائٹ کر دیا ہے پارٹی میں تو پرابلم ہو گئی ہے سجنہ دکان میں کام کرنے والی لڑکی میکہ سے کہتی ہے کہ تمہیں دوسری دکان جا کر اور بک سلانے ہوں گے میکہ کہتی ہے ہمارا بجنس کافی سلو چل رہا ہے اور ہم اور سٹاکس نہیں لا سکتے پھر سجنہ دوسری رائٹر اس کی بک دکھا کر کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس کی بہت کوپیز ہیں پھر لورین اس بک کے رائٹر کا مزاق اڑھان لگتی ہے تب ہی وہ رائٹر وہاں آ جاتا ہے اور اپنی بیزتی ہوتے سن لیتا ہے پھر سب ہی اپنے گھر میں ہوتے ہیں ڈینر کرنے کے لیے دونوں ڈینر کرنے کے لیے پھر دونوں عورتیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کم سے کم کھانے کے سمیں تو فون یوز مت کیا کرو پھر جیریمیا اسٹیون کا فون اٹھا کر فیک دیتی ہے ابھی ہاں ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ کون ریڈ جس سے فوٹبال کھیلنا بہت پسند تھا اس نے ٹریننگ کرنا چھوڑ دیا تو وہ اسٹیون اور جیریمیا اس سمر سیزن کام کرنے والے ہیں جیریمیا لائف گارٹ کا اور اسٹیون ایک سنیک شاپ میں کام کرنے والا ہے سجنہ ویلی کو ایک انویٹیشن کارٹ دیتی ہے اور اس کے لئے وہ کنٹری کلپ گئی تھی یہ انویٹیشن ہے جہاں ویلی خود کو سوسائیٹی کے سامنے پریجنٹ کر سکتی ہے اور نئے دوست بنا سکتی ہے اسے ڈیبیوٹینٹ پارٹی کہا جاتا ہے پہلے یہ پارٹی فیوچر ہزبینڈ ڈھونڈنے کے لئے کی جاتی تھی لیکن اب اسے صرف آپس میں میل جول بنانے کے لئے کیا جاتا ہے کون ریڈ یہ سب سن لیتا ہے یہ سب بکواس ہے لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ لڑکی میچر ہو گئی ہے اسے سن کر وہ لڑکے ہسنے لگتے ہیں سجنہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم وہاں جانا چاہتی ہو لورین کہتی ہے میری بیٹی اس سب کے لئے نہیں بنی ہے لیکن بیلی کہتی ہے میں سوچ کر بتاؤں گی بیلی رات میں سویمنگ کے لئے نکلتی ہے تو اس کے ممی پاپا اس سے پوچھتی ہے کہ انسٹاگرام پر کتنے فولورس ہونا چاہیے اور بیلی رائٹرز کے فولور دیکھ کر بولتی ہے اور کہتی ہے اگر ایک لاکھ سے زیادہ ہوں تو بھی بہت ہے پر بیلی باہر آتی ہے اور کانڈرٹ کو سموکنگ کرتے ہو دیکھتی ہے اور جب وہ سویمنگ کر رہی تھی تب کانڈرٹ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیلی اس سے کہتی ہے بچپن میں تمہیں بولا کرتے تھے کہ سموکنگ کرنا بری بات ہوتی ہے اور اب تم خود سموکنگ کر رہے ہو تم ایک ایتلیٹ ہو تم اپنی باڈی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو کانڈرٹ کہتا ہے اب میں کوئی ایتلیٹ نہیں ہوں بیلی کہتی ہے پھر بھی تمہیں سموکنگ کرنا بند کر دینا چاہیے کانڈرٹ کہتا ہے اگر میں بند کر بھی دھوں تو تم بلدے میں مجھے کیا دوگی اس پر بیلی کچھ نہیں کہتی کانڈرٹ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم سوسائٹی والی پارٹی میں کیوں جانا چاہتی ہو تم ویسی ہو نہیں اور ایسا ہو بھی سکتا ہے میری ماں کہ کوئی بیٹی نہیں ہے اس لئے وہ اپنی ساری خواہش تم سے پورا کرنا چاہتی ہو بیلی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم آج کل اتنا عجیب بیہیب کیوں کر رہے ہو اگر کوئی پرابلم ہے تم اس سے شیئر کر سکتے ہو پھر تینوں لڑکے بانڈ پیار پارٹی کے لیے نکل جاتے ہیں اور بیلی کو لے کر نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں تم موم کے ساتھ ہی رہو اور ان کے ساتھ پیٹ کر مو بھی دیکھو یہ سن کر وہ تھوڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور اپنی موم اور سجنہ سے کہتی ہے کہ میں آج کوئی مو بھی نہیں دیکھوں گی میں سونے جا رہی ہوں پھر وہ ٹیلر کو ویڈیو کال کرتی ہے جو کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی ٹیلر بھی تھوڑی سی حیران ہے کہ پہلی ہی رات کو بیلی اسے کال کر رہی ہے بیلی اسے بتاتی ہے کہ آج رات وہ کون ریٹ سے بات کر رہی تھی اور اسے کچھ عجیب لگا پھر تینوں لڑکے بونٹ پیار پارٹی کے لیے چلے گئے اور انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ بھی نہیں کیا لیکن ٹیلر اسے کہتی ہے تمہیں جانا چاہیے یہ سوچ کر کہ وہ دکان والا لڑکا تمہیں انوائٹ کر رہا تھا بیلی وہاں جانے کا سوچتی ہے بھلے ہی وہ اس دکان والے لڑکے کو پسند نہیں کرتی ٹیلر اسے کہتی ہے وہاں کون ریٹ بھی ہوگا ایک چانس لینا تو بنتا ہے ٹیلر بیلی سے کہتی ہے اپنا بیک چیک کرو میری طرف سے تمہیں لیے گفٹ ہے اور دیکھتے ہیں ٹیلر نے بیلی کے لیے اپنا ایک ڈریس دیا ہے جو ریویلنگ ڈریس ہے لیکن بیلی اسے پہنا نہیں چاہتی لیکن ٹیلر اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اٹینشن چاہیے لڑکوں کی طرف سے تو تمہیں یہ پہننا ہی ہوگا پھر وہ ڈریس پہن کا لیونگ روم کے باہر نکلتی ہے پارٹی میں جانے کے لیے اور ہم لورین اور سو جنہ کو دیکھتے ہیں جو مووی دیکھنے میں بیزی تھے اور اسی لیے وہ چپکے سے بینا آواز کرتے ہوئے گھر سے نکل جاتی ہے اور پہنچتی ہے بون پیئر پارٹی میں پارٹی میں وہی دکان بالے لڑکا بیلی سے ملتا ہے اور اس سے بیر دیتا ہے لیکن وہ پینے سے منع کر دیتی ہے پھر وہ اپنے بھائی سٹیون کو بلاتی ہے جو اپنی بہن کو یہاں دیکھ کر شوقڈ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تم یہ سب کیا پہنے ہوئے دونوں لڑنے لگتے ہیں اور بیلی گر جاتی ہے تب ہی اس کی نظر جاتی ہے کانڈرٹ پر جو نکوبل نام کی لڑکی کو کس کر رہا تھا اور پتہ چلتا ہے نکوبل وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ کانڈرٹ پچھلے سال اسی ڈیبیو ٹینٹ پارٹی میں گیا تھا جس کے بارے میں سجنب بات کر رہی تھی یہ جان کر بیلی گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے تو کہا تھا وہ پارٹی بگواس ہے تب ہی وہاں اسٹیون آتا ہے جو اپنی بہن سے کہتا ہے میں تمہیں گھر چھوڑنے والا ہوں اب چلو یہاں سے تب ہی جیرمیا وہاں آتا ہے اور وہ اسٹیون کو شانت کرتا ہے اور کہتا ہے پارٹی کا مجھا لینے کے لیے پھر وہ بھی دوسری لڑکی کے ساتھ بیجی ہو جاتا ہے اور بیلی اکیلی ہو جاتی ہے سجنہ اور لورین گھر کے باہر بیٹھ کر سموکنگ کرتے ہیں اور سجنہ کہتی ہے کہ آج بہت سمیہ کے بعد اس نے اپنے بیٹے کورنیٹ کو اسمائل کرتے دیکھا اور اس کا موڈ ہر سمیہ خرابی رہتا ہے لورین پوچھتی ہے اس نے فٹبول کھیلنا کیوں چھوٹ دیا سجنہ کہتی ہے کہ دو ہفتے پہلے وہ بس اپنے پاپا کو خوش کرنے کے لیے فٹبول کھیلتا تھا وہ اپنے پاپا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اور سجنہ بس اپنے بیٹے کو اپنی پسند کی چیزیں کرتے دیکھنا چاہتی ہے سجنہ لورین سے پوچھتی ہے تمہاری رائٹنگ کا کام کیسا چل رہا ہے لورین کہتی ہے فیلال میں یہاں چھوٹی کا مزہ لینے آئی ہوں اور بیسے بھی میری نئی کتاب کچھ خاص پک نہیں رہی ہے سجنہ اس سے بھروسہ دلاتی ہے کہ کل کے بعد تمہاری بک ضرور سکسیسفل ہوگی پھر دونوں ٹنڈر اور ڈیٹ کو لے کر بات کرتے ہیں اور ہسنے لگتے ہیں پھر سجنہ لورین سے کہتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کو ڈیبیٹن پارٹی میں جانے دینا چاہیے لورین مان جاتی ہے لیکن کہتی ہے لگتا نہیں ہے بیلی پارٹی کے لیے مانے گی سجنہ کہتی ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں جس پر لورین کہتی ہے ہم دونوں نہیں بدلیں گے ہم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے بون پیئر پارٹی میں کونڈر کو دوسری لڑکی کو کس کرتے دیکھ بیلی اداس پیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی وہاں دوسرے لڑکا آتا ہے جس کا نام سیکسٹس ہے وہ بیلی کو یاد دلاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ کلاس سیوند میں پڑھتے تھے دونوں تھوڑی دیر بات کرتے ہیں پھر سیکسٹس اپنی ہوڑی بیلی کو دیتا ہے کیونکہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی سیکسٹس بیلی سے پوچھتا ہے کہ کیا ان لڑکوں میں سے تمہارا کوئی بائی فرینڈ ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ سیکسٹس سے پوچھتی ہے کیا تم ڈیبیٹن پارٹی کے بارے میں جانتے ہو جس پر وہ کہتا ہے یہ پارٹی اتنی بھی بری نہیں ہے یہ فن ریزن کے لیے کیا جاتا ہے تب ہی کونڈرڈ اور دکان والے لڑکی کے بیٹھ جھگڑا ہو جاتا ہے بیئر کو لے کر جب بیلی اس کے پاس جاتی ہے جھگڑا روکنے کے لیے تو وہ دکان والا لڑکا اپنی کونی سے بیلی کو مارتا ہے تب ہی وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے یہ دیکھ سارے لڑکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جیریمیا کونڈرڈ اور بیلی کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے لیکن بیلی سیکسٹس سے بات کرنے میں بیزی ہوتی ہے اور سیکسٹس اس سے کل صبح بیل دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور بیلی جانے کے لیے مان جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سیکسٹس ہی اس کا سمروش تھا اس کے بعد وہ اس سے کس کر لیتی ہے اور جب وہ نکلنے والے ہوتے ہیں تب جیریمیا کوئی عاد آتا ہے کہ سٹیون ابھی تک نہیں لوٹا پھر وہ اسے لینے کے لیے نکلتا ہے اور کونڈرڈ بیلی کے بالوں کو چھو کر کہنے لگتا ہے تمہارے بال ہمیشہ ایسے ہی الجے رہتے ہیں اور وہ اس سے کچھ کہنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تم لوگ ڈرنک کر رہے ہو وہ پولیس آفیسر چاروں کو گھر لے کر آتی ہے لورین پولیس آفیسر کو بھروسہ دلاتی ہے کہ اب سے یہ چاروں ڈرنک نہیں کریں گے اس کے بعد لورین بچوں کو ڈارٹ لگاتی ہے اور اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے آخر تم گھر سے کب نکلیں اور تم یہ سب کیوں پہنے ہوئے ہو اور بیسے بھی تم اتنی دور پارٹی میں گئیں کیسے بیلی کہتی ہے پیدل چل کر جس پر لورین اور گصہ ہو جاتی ہے کہ تم اتنی رات کو اتنی دور گئیں وہ بھی پیدل چل کر کچھ ہو جاتا تو بیلی گصہ ہو جاتی ہے کہ اس سے ہمیشہ بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے لورین اس سے کہتی ہے اگر تم بڑی ہونا چاہتی ہو تو بڑے لوگوں کی طرح برطاب کرو کانرڈ لورین سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بڑو کی طرح برطاب کرنا چاہیے جس پر وہ تھوڑی حیران ہو جاتی ہے اور وہ سبی کو کہتی ہے کہ جا کر سو جاؤ اور کانرڈ سے پوچھتی ہے اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو تم مجھ سے بات کرو لیکن کانرڈ کچھ نہیں کہتا بیلی ٹیلر کو بتا دیتی ہے کہ بانڈ پر پارٹی میں ایک لڑکا ملا تھا بیلی سیکسٹس کا ہوڑی پہن کر نکل رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ڈیبیٹینٹ پارٹی کا انویٹیشن دیکھ اور وہ انویٹیشن ایکسپٹ کر لیتی ہے سمدر کنارے وہ جاتی ہے اور وہاں اس سے کانرڈ ملتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یاد ہے پچھلی رات کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ تم بہت پیئے ہوئے تھے کانرڈ کہتا ہے مجھے سب کچھ یاد ہے وہ بیلی سے کہتا ہے شاپنگ پر چلنے کے لیے لیکن بیلی اس سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے مجھے بیل دیکھنے جانا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے